اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاصم سحل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریص ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و آمان رکھے دوستو ہمیں اپنے گھٹنوں کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب کام کے دوران ان میں درد محسوس ہونے لگے اور پھر چلنے پھرنے میں بھی مشکلات آئیں تو اس وقت ان کی قدر ہوتی ہے آج کل نہ صرف بڑی عمر کے بزرگ افراد کے لیے گھٹنوں کا درد عام ہے بلکہ نوجوان نسل میں بھی اس درد کی شکایت ہوتی ہے یہ جسم کے سب سے خطرناک دردوں میں سے ایک ہے کیونکہ چلتے پھرتے یہاں تک کہ لیٹتے ہوئے بھی آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ کھانے بتانے لگے ہیں جن کے استعمال سے آپ گھٹنوں کے درد سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ان کھانوں میں قدرتی طور پر اس درد کو ختم کرنے کے خزانے اللہ پاک نے پوشیدر رکھے ہیں تو سب سے پہلے گاجر ہے گھٹنوں کے درد کو ختم کرنے کے لیے اسے کھانا ایک پراناچینی علاج ہے یہ بہت کارامد ہے کیونکہ گاجر وٹیمن اے اور بیٹا کروڈین سے بھرپور ہوتی ہے اور یہ دونوں صحت کے لیے انتہائی فیدہ مند ہوتے ہیں گاجر کو پکا کر بھی کھایا جا سکتا ہے اور جن لوگوں کو یہ پکی ہوئی پسند نہیں ہے وہ اسے کچھا بھی کھا سکتے ہیں روزانہ دو گاجریں کھانے سے گھٹنوں کے درد میں نمائی کمی واقعہ ہوتی ہے اس کے بعد حلدی ہے وہ افراج جو اپنے گھر میں پکے ہوئے سالن میں حلدی ڈالتے ہیں وہ بہترین کام کرتے ہیں کیونکہ حلدی گھٹنوں کے درد کو ختم کرنے کے لیے انتہائی مفید سمجھی جاتی ہے حلدی میں ایک کرکمین ہوتا ہے جو صدیوں سے عدویات میں استعمال ہو رہا ہے خاص طور پر جڑی بوٹیوں میں کیونکہ اس میں سوزش کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کے علاوہ ادرک ایک بہترین غزہ ہے جسے آپ کھا بھی سکتے ہیں اور اسے درد والی جگہ پر رگڑ بھی سکتے ہیں آپ جو بھی انتخاب کریں گے اس کا ریزلٹ آئے گا کیونکہ ادرک کا نہ صرف ذائقہ اچھا ہوتا ہے بلکہ اس میں ایک فعال جز ہے جسے جنجرول کہتے ہیں جو کہ ایک بہترین انٹی سوزش مادہ ہے جب ادرک کو گھٹنوں کی درد کی دوائیوں میں شامل کیا جاتا ہے تو ان کا درد اس کے مقابلے میں اور بھی کم ہو جاتا ہے جب وہ صرف دوائی لیتے ہیں آپ ادرک کو نہ صرف کھانوں بلکہ اس کو چائے میں شامل کر کے بھی اس کا فائدہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اخروٹ ہے جس میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ پائی جاتے ہیں اور یہ انٹی آکسیڈنٹ سے بھرے ہوتے ہیں اگر آپ گھٹنوں کے درد کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اخروٹ کو اپنی غزا میں شامل کر کے اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سرسوں کا تیل گھٹنوں کے درد کے لیے بہترین اور زبردست اہمیت کا حامل ہے اگر آپ کوکنگ آئل کی جگہ کھانے میں سرسوں کا تیل استعمال کریں تو اس درد سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سرسوں کے عام تیل کو ناریل جا زیتون کے تیل کے ساتھ ملا کر اس سے گھٹنوں پر بھی لگا سکتے ہیں اسے گھٹنوں پر لگانے سے بھی آپ اس درد کو ختم کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو وزید دستان کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پرست کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ دعاوں میں یاد رکھئے گا